ایک پوسیبلیٹی ہم نے کراچی کے فیور میں رکھی تھی جس میں کراچی میں زائد بارشیں ہو سکتی تھیں کراچی کے آورال ایڈیاز کے اندر دوسری پوسیبلیٹی ہم نے ہیدراباد، نواب شاہ، میرپور خاص اور سندھ کے باقی علاقے اور جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ سندھ کے جو اپر ایڈیاز ہیں سکھر ڈیویجن ہے خیرپور کا علاقہ ہے وہاں پر بھی کافی زائد بارشوں کا امکان ہم نے رکھا تھا اور بلوچستان کے بہت سی علاقوں میں تیسری پوسیبلیٹی یہ تھی کہ ہم نے بتایا تھا کہ ان تمام علاقوں میں باشمول کراچی بارش تو ہوگی لیکن جو سسٹم کی زیادت اور شدت ہے وہ سمندر کی طرف جا سکتی ہے یہ تیسری پوسیبلیٹی تھی یہ یورپین موڈل ہے اس میں ایک چینج آیا ہے آج 14 آگست کو جو دوسری پوسیبلیٹی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے تحت سسٹم جو ہے وہ سندھ کے جو سینٹرل پارٹ سے وہاں پر کافی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر بھی اور سندھ کے اپر ایریا سے وہاں پر بھی اور ساتھی ساتھ اس کے اثرات بلوچستان پر بھی پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے والا جو سسٹم آپ کو یاد ہوگا اس نے تازہ ویدر اپ ڈیٹ کی پہلی سالگیرہ تھی کیک کٹنگ سیرمنی تھی اور اس رات کراچی میں اتوار کا دن تھا اور رات میں اچانک بارش ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا لاسٹ اس پہل کی اگر ہم بات کریں جس نے نوابشاہ میں کافی بارش دی تھی ہیدر آباد میں کچھ حد تک بارش اتنی نہیں ہوتی لیکن سندھ کے دیگر علاقوں میں کافی اس سے بارش ہوئی تھی دو دن کے اندر بلکل سیملر اس کا ٹریک اس وقت پوسیبلیٹی نمبر ٹو کے مطابق یہی لگتا ہے یہ سسٹم کچھ اس طرح سے سندھ کے بہت سے علاقوں ہیدر آباد اور باقی ایریاز سے ہوتے ہوئے بلوشستان کے بھی بہت سے علاقوں سے اس طرح سے کچھ حد تک سمندر کی طرف جائے گا اب ایک اور چیز آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ جی ایف ایس ہے اس سے پہلے والا موڈل جو تھا وہ یورپین تھا یہ موڈل جو ہے جی ایف ایس ہے جی ایف ایس اس وقت مور کلوس ٹو کراچی ہے یعنی کہ مور فیوریبل ٹو کراچی کراچی کے فیور کے حوالے سے اس وقت تصویر دکھا رہا ہے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو ریٹ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بالکل کراچی کے جو شمال کے علاقے ہیں اور شمال مغرب کے علاقے ہیں ان کو بظاہر انڈیکیٹ کر رہا ہے اس وقت ظاہر کر رہا ہے یہ بات کہ ان علاقوں میں کافی اچھے تھنڈر سٹارم سیلز پروڈیوس ہو سکتے ہیں جس کے اندر ہم بات کریں اورنگی ٹاؤن کی جس کے اندر ہم بات کریں نورت نازمہ بات کی نیا نازمہ بات کی اورنگی ٹاؤن کے ساتھ ساتھ نیو کراچی کی بات کر لیں پھر اگر بات کر لیں یونیورسٹی روڈ کی سادھی ٹاؤن کی گلزارے ہجری اسکیم تیمتس کا جو آپ کا یہ ایڈیا ہے یہاں کی بات کر لیں پھر اگر گلشن اقبال کی بات کریں فیڈل بھی ایڈیا کی بات کریں یا پھر ہم بات کریں گلستان جہور کی راشد مناز کی لیکن یہ چینجز ابھی بھی ہو سکتی ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بلکل حتمی ہے اس وقت 14 آگست کی یہ پروجیکشن ہے اور سسٹم آنے میں ابھی تقریباً تین دن ہیں اور تین دن کے اندر مزید چینجز بھی ہوں گی اور وہ مزید چینجز کن علاقوں کے فیور میں ہوتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ سیٹرڈے کا دن ہے اور سترہ آگست ہے سترہ آگست سیٹرڈے کا دن ہوگا اور اس کے بعد یعنی کہ سترہ آگست سے یہ پینٹریٹ کرنا شروع کر دے گا صبح سندھ کے اندر ہم جب اتبار کے دن میں داخل ہوں گے تو سندھ کے بہت سے علاقوں میں گرچ چمک کے بعد لوگ کی ایکٹیوٹیز آلموسٹ شروع ہو جائیں گی یہ سلسلہ جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں سے ہوتے ہوتے سکھر سے ہوتے ہوتے جن ایڈیاز کا میں نے نام دیا ہے وہاں سے دین پھر یہ کچھ حد تک بلوچستان کا علاقہ خوزدار ہے وہاں پر بلوچستان کے دیگر ایڈیاز میں بھی اس کے اثرات ہوں گے دین پھر یہ آہستہ آہستہ سندھ کے جو لور پارٹس ہیں وہاں پر اس کا پھیلاؤ ہو سکتا ہے